سلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ لوگ تو بھائی آج میں اپنے موبائل پر جانور کی پرانے جانوروں کی ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ تب ہی میری اس ویڈیو پر نظر پڑی تو مجھے یاد آیا کہ یار یہ تو نوردن بائی پاس کی منڈی کی ویڈیو اور یہ اس وقت کی ویڈیو ہے جب جانور نوردن بائی پاس پر صحیح سے آئے بھی نہیں تھے اور میں اور میرا دوست نوردن بائی پاس کی منڈی پہنچ گئے تھے کہ دیکھیں تو کہ بھائی کتنے جانور آئے ہیں کیا ہے کیا اپ ڈیٹ ہے جبکہ جانور بلکل بھی نہیں تھے لیکن ایک کہتے ہیں نا شاک اس شاک کے چکر میں ہم لوگ منڈی پہنچ گئے بارال یہ دن تو دیکھتے دیکھتے کچھ دن کم بھی ہو گئے پھر ہمارے سوسائٹی میں بھی جانور آنے لگے جیسے کہ یہ سبی کا جانور ماشاء اللہ سے بہت بڑا جانور تھا اور جیسے جیسے دن کم ہوتے گئے ویسے ویسے اور جانور آئے اور پھر ہمارے سوسائٹی میں اونٹ آیا یہ ہماری سوسائٹی کا سب سے بڑا اونٹ تھا تھے تو بہت سارے لیکن یہ بھی بہت اچھا اونٹ تھا اور پھر کچھ ٹائم بعد اور دن کم ہونے کے بعد فائنلی ہم نے اپنا جانور بھی لے لیا تھا جس کا نام ببلو تھا آپ سب لوگ تو جانتے ہی ہوں گے اس کی مستیاں اس کا اچھلنا کدنا ابھی بھی بہت یاد آتا ہے ماشاء اللہ سے اس جیسے جانور میں نے ابھی تک اپنی لائف میں نہیں دیکھا پھر دن اور کم ہوتے چلے گئے اور کم ہوتے چلے گئے اور پھر سوسائٹی میں اور جانور آگئے جیسے کہ یہ بکرہ کیا ہی زبردست کیا ہی بات تیز بکرے کی بارہ اور دن کم ہو گئے چان رات آگئی اور فائنلی وہ وقت آگیا کہ بس اب ان سب کو اللہ حافظ کرنا تھا خیر صبح عید والے دن نماز پڑھنے سے پہلے میں سب سے پہلے اس جانور کے پاس آیا کیونکہ یہ وہ جانور تھا جو ہمارے نیبر سب سے پہلے لے کر آتے ہیں یعنی کہ ہمارے گلی کا سب سے پہلا جانور تھا یہ لیکن بارہ سیزن تو ختم ہونا ہی تھا تو پھر ملتا ہے کسی اور ویڈیو میں جب تک کے لئے اللہ حافظ